بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم کلاس نائنٹ کیمسٹری کے کچھ اور بیسکس پڑھتے ہیں شا فاحت میرا نام ہے کلاس نائنٹ کیمسٹری جو ہے آج ہم تیچ کریں گے مالیکولیٹی آف فیزیکل ورڈ یہ ہمارا ٹاپک ہے آج کا لیکچر نمبر سیکنڈ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں مالیکولیٹی کیا چیز ہوتی ہے اور فیزیکل ورڈ جو ہم مادی دنیا ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے مالیکولیٹی کا کیا رول ہے تو جو مالیکولیٹی ہے یہ جو ورڈ ہے تمام کا تمام میٹر کا بنا ہوا ہے اور میٹر جو ہے وہ ایٹم سے بنتے ہیں ایٹمز کیا ہیں ایٹمز کیا ہیں ایز یو نو کہ ایٹمز سمالیسٹ پارٹیکل ہے کسی میٹر کا جو انڈیپینڈنٹلی ایگزیسٹ نہیں کر سکتے ہیں اب چونکہ یہ انڈیپینڈنٹلی ایگزیسٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے بہت زیادہ رییکٹے ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹلی اس کی ایگزیسٹنس نہیں ہوتی یعنی یہ سولو نہیں رہ سکتے ہیں رییکٹے ہوتے ہیں دوسرے ایٹمز کے ساتھ ایک جیسے ایٹمز ہوں یعنی اگر ایک اوکسیجن ہے تو وہ ایک دوسرے اوکسیجن کے ساتھ جلدی سے رییکشن کر لے گا اور ایک اوکسیجن مولیکیول بنا لے گا اسی طرح سے اگر ایک نائٹروجن ہے تو دوسرے نائٹروجن کے ساتھ جو ہے وہ ایٹم کے ساتھ رییکشن کر لے گا اور نائٹروجن مولیکیول جو ہے وہ بنا دے اسی بنا پہ اگر ہم دیکھتے ہیں فیزیکل ورڈ کی تو فیزیکل ورڈ جو ہے وہ چونکہ مولیکیولز کا بنا ہوا میٹر کا بنا ہوا تو دہ ہول ورڈ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دہ ہول ورڈ ایز میڈ اف مولیکیولز اف میکسچر این کمپاؤنڈ اس میں یہ جو دو ورڈ ہیں میکسچر این کمپاؤنڈ اس دنیا میں ہمیں یہ چیزیں بہت فریقمنٹ ملتی ہیں میکسچر کیمسٹری میں آپ کو یہ بیسک ضرور آنے چاہیئے کہ میکسچر کیا ہوتا ہے میکسچر جو ہے ایک سبسٹنس ہے جو two are more than two more than two elements combine physically یعنی اس میں chemical جو ہے وہ اس کا reaction نہیں ہوتا physically جو ہے یہ react کرتے ہیں and the constituents یا the components and the constituents جو ہے وہ retain کرتے ہیں یعنی ان کے وہی qualities ہوتے ہیں retain their own properties with no simple ratios میکشور کا بنا ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں کسی راکس کو اٹھا لیتے ہیں اس راکس میں میکشور اور کمپاؤنڈ دون آپ کو میکس فرم میں ملیں گے لیکن اگر آپ فروٹ چارٹ کو کنسیڈر کر لیں اس فروٹ چارٹ میں آپ کو ڈیفرنٹ میٹیریلز ملتے ہیں وہ ڈیفرنٹ میٹیریلز جو ہے اپل ہوگا اس میں جو ہے اپریکوٹ ہوگا اس میں جو ہے ایلمنٹ ہوں گے اس میں جو ہے وہ بنانا ہوتا ہے اس میں اورنج ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ اور مٹیریلز جتنے بھی فروٹس ہیں لیکن یہ تمام کے تمام جو ایلمنٹس ہیں وہ اپنے ہی اسی پرپرٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں بناتے ہیں یہ میکسچر ہوتے ہیں تو اس فیزیکل ورڈ میں آپ کو یا تو میکسچر ملتے ہیں یا پھر جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں کمپاؤنڈ ہوتے ہیں تو جو کمپاؤنڈ ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی سموٹ میکسچر ہی ہوتے ہیں کمپاؤنڈ کیا ہوتے ہیں اب two are more than two elements combine combine chemically and form a new substance compounds this car compound for example hydrogen جو ہے یہ flammable gas ہے oxygen جو ہے یہ fire supporting gas ہے life supporting gas ہے یہ دونوں جو ہے simple ratio میں ملتے ہیں یعنی دو hydrogen جو ہے وہ ملتے ہیں ایک oxygen atom کے ساتھ اور ایک compound جو ہے وہ بنا دیتے ہیں جس کو ہم simply H2O کہتے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی gaseous form میں ہیں hydrogen بھی gaseous form میں ہیں oxygen بھی gaseous form میں ہیں لیکن liquid جو ہے جو water ہے وہ آپ کو اس temperature پہ یعنی room temperature پہ آپ کو liquid form میں منتا ہے اور ایک نئی چیز بنا لیتا ہے gaseous form سے convert ہوا solid form میں یا liquid form میں اور اس کی جو quality تھی اس نے جو ہے یہ flammable gas ہے oxygen جو ہے وہ oxidation reaction جو ہے وہ support کرتے ہیں یا fire جو ہے support کرتے ہیں fire burning process کو جو ہے وہ enhance کرتے ہیں burning جو ہے اس کے بغیر ہو نہیں سکتا اس process میں آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں نے اپنی properties جو ہے وہ lose کی ہیں اور ایک نئی جو ہے چیز بنا دیا ایک نیا substance بنا دیا water جو ہے وہ create کر دیا تو molecules یہ ہے کہ چاہے mixture کے ہوں یا compounds کے ہوں اس دنیا میں جتنی بھی materials یعنی matter آپ کو نظر آتے ہیں ٹھیک ہے وہ انہی molecules کا جو ہے بنے ہوئے ہوتے ہیں molecules کے کیوں بنتے ہیں molecules کے اس لئے بنتے ہیں تاکہ molecules اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ اپنی زندگی برقرار رکھ سکتے ہیں ان کی جو ہے life sustainability جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے reactive زیادہ نہیں ہوتے اور یہ پورا world جو ہے یہ اسی وجہ سے molecule کا بنا ہوا ہے chemistry کا بنا ہوا ہے everything is chemistry because of the molecules formation in this whole world اور اسی property کو جو ہے کہتے ہیں molecularity of the physical world یہ phenomenon جو ہے آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے اس کے جو ہے یہ basics ہیں molecularity of physical world means کیا ہے physical world means جو آپ physically touch کر سکتے ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں اسے سن سکتے ہیں اسے test کر سکتے ہیں ان سب کو اس physical environment کو اگر آپ اس کی chemistry میں جاتے ہیں اس کی composition میں جاتے ہیں کس طریقے سے بنے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے مزید نئی چیزیں بنا سکتے ہیں اس کو جو ہے اس phenomenon کو اس عمل کو جو ہے کہتے ہیں molecularity of the physical world اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی matter جو ہے living things جو ہے وہ different substances کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے large molecules ہوتے ہیں polymers ہوتے ہیں polymers means کہ وہ ایک بہت سارے monomer کا ایک long سا chain ہوتا ہے جیسے carbohydrates ہو گئے جو ہم روٹی کاتے ہیں چاول کاتے ہیں آلو جو ہے یہ سارے carbohydrates ہیں proteins جو ہیں جیسے ایک protein ہے جیسے albumin ہے جیسے meat ہے یہ سارے جو ہے پروٹین کے بنے ہوئے ہوتے ہیں fats ہیں چاہیے animals ہیں چاہے وہ جو ہے plants fats ہیں oils ہیں lipids ہیں DNA and RNA یہ جو ہے long long polymer ہے بہت سارے monomer کے یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ monomer جو ہے یہ بنتے ہیں molecules کے اور اسی molecules کے بننے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ physical world is made up of molecules and this phenomenon is called is molecularity of the physical world اس کے علاوہ جو ہے ہم ایک اور جو ہے وہ chemistry ایک food item کی جو ہے study کرتے ہیں garlic جو ہے garlic یہ آپ کے kitchen میں جو ہے ضرور جو ہے exist کرتے ہیں ہر ایک کچن میں جو ہے ہر ایک کھانے میں جو ہے اس کا taste جو ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے لوگ جو ہے اس کو use کرتے ہیں آج اب اس کی جو ہے وہ chemistry توڑے سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی جو ہے اس میں تقریباً 200 جو ہے 200 ڈیفرنٹ آہ کمپاؤنڈز ہیں chemical کمپاؤنڈز ہیں اس میں اور یہ جو 200 ڈیفرنٹ chemical کمپاؤنڈز ہیں اس کی جو ہے ابھی still اس پہ جو ہے researches ہیں لیکن چند ایک جو ہے جو ہے جو آپ کے لیے آپ کو یاد رہیں آپ کی جو ہے knowledge کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو یہ ان کا پتہ ہو آہ یہ جو ہے آپ ڈاکٹر کو دیکھیں گے وہ recommend کرتے ہیں cancer کے لیے especially stomach cancer ان کو نہیں ہوتا جو یہ کرتے ہیں BP کو جو ہے یہ control کرتے ہیں اور heart disease جو ہے heart disease کو یہ control کرتے ہیں blood pressure control کرتے ہیں blood pressure جو ہے اس سے control ہوتا ہے اور جو ہے اس کے استعمال سے جو ہے low stroke risk رہتا ہے یا lower stroke risk جو ہے وہ نہیں ہوتا تو یہ جو ہے اس کی chemistry کے بارے میں جو ہے چند ایک پوائنٹس آپ کو معلوم ہونے چاہئے ساتھ ہی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ compound کیا ہے جو ہے مکچر کے ساتھ جو ہے اس کی کمپاونڈ کو دوڑا سا اور الیبوریٹ کر کے دیتے ہیں compound جو ہے وہ ہے compound is a substance is a substance formed of two are more than and two elements combined in and fixed ratio by نیچرل فورس خار خیمیکل بارن فر ایکزامپل ایکزامپل جو ہے اس کے کیا ہے آہ وارٹر یہ کمپاؤنڈ ہے ہائیڈروجن اور اکسیجن کا سلفیورک ایسڈ بہت کامن ایسڈ ہے سلفیورک ایسڈ ایچ ٹو ایسو فور اس کو شورک اتضاب بھی بولتے ہیں ایمونیا ایک ٹوپزک کمپاؤنڈ ہے جتنی بھی جو پروٹینز ہیں اس سے جو ہے اس کا یہ بائی پرڈک بھی جو ہے ملتا ہے بائی پرڈک کے طور پہ بھی ہمیں ملتے ہیں کمیکل کمپاؤنڈ ہے جو سپیشلی سپیسیفکری جو میرین انوائرمنٹ میں جو فش وغیرہ رہتے ہیں جو بہت زیادہ انوائرمنٹ جو بہت زیادہ پانی انٹیک کرتے ہیں ان کو جو ہے یہ ان کے یوریا کی جگہ جو ہے ان کے یورین میں ایمونیا ایگزیسٹ کرتا ہے نائٹرک ایسڈ ہے ایچ این او تری یہ جو ہے ایک کمپاؤنڈ ہے سوڈیم پلورائیڈ جو ہے سٹیبل سال جو آپ کے کچن میں جو ہے یہ بھی ایگزیسٹ کرتا ہے یہ سارے ایک سارے ایگزامپلز ہیں کمپاؤنڈ کے اس میں جو ہے کیا بات یاد رکھنی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بتا بھی دی پھر جو ہے اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں اس میں جو ہے یہ بات یاد رکھیں کہ elements اور جو elements ہوتے ہیں کمپاؤنڈ میں وہ ایک uniform composition کے ساتھ جو ہے ملتے ہیں یعنی ان کے جو جو elements ہیں جب یہ کمپاؤنڈ بناتے ہیں new substance بناتے ہیں تو یہ uniformly جو ہے وہ reaction کرتے ہیں اور ایک ہی fix ratio میں ملنے کے بعد جو ہے دونوں نے اپنی properties کو جو ہے lose کیا ہوتا ہے اور ایک uniform unicence کے ساتھ جو ہے ایک new product یہ generate کر لیتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ differences کیا ہیں mixture اور compound میں تو ایک سائٹ پہ جو ہے اس کے جو ہے یہ points آپ note کر لیں mixture اور یہ جو ہے آپ compounds mixture جو ہے یہ دو یا دو سے زیادہ elements کا جو ہے وہ بناوا ہوتا ہے without chemical bond formation یہ بھی دو یا مور جو ہے وہ elements کا بناوا ہوتا ہے compound bond but with chemical bond formation compound mixture جن elements کا بناوا ہوتا ہے substances جو بناتے ہیں جو substances جو mixture بناتے ہیں وہ components کہلاتے ہیں دوسرہ points کا ہے mixture کے جو ہے جو elements ہیں وہ elements of the elements of the mixture card components اور substances جو compound بناتے ہیں ان کے جو components ہیں اس کو کیا بولتے ہیں card elements of that compound اچھا اس کے ساتھ ہے تیسری جو اس کے property ہے دونوں میں جو جو difference ہے وہ کیا ہے کہ جو mixture ہے ان کے جو ingredients ہیں یا جو ان کے components ہیں components can be easily separated اس کو جو آپ بہت easily separate کر سکتے ہیں cannot جو compounds ہیں اس کے cannot separate the elements easily اسے آپ easily جو ہے اس کے components جو ہے آپ جدہ نہیں کر سکتے ہیں properties جو mixture کے ہوتے ہیں وہ retain کرتے ہیں اس کے جو fourth property آپ نے یاد رکھنی ہے fourth quality اس میں کیا ہوگی کہ یہ کیا کرتے ہیں retain رکھتے ہیں اور اس کے جو وہ retain properties جو elements ہیں اس میں جیسے ہم نے fruit chart کی بات کی ہے اور جو compound ہے اس میں جو ہے does not اور اس میں جو ہے does retain its properties سو آج جو اس short ویڈیو میں ہم نے کچھ اور basics chemistry کے مکچر کیا ہوتا ہے کمپاؤنڈ کیا ہوتے ہیں مولیک لی ری چیز ہے گارلک جو ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے ہمارے ڈائٹ میں کیوں ضرور ہونا چاہیے hope this makes sense to you please do ask question and come up with new questions so we can discuss کریں ہم اس کو اور next ویڈیو بلی لیے wanna それ ڈالنٹ ہوت våitch موسیقی